ہمارے ہمارے ہیچ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں سے بھی دیکھتے ہیں یہ پلائی موت کی کتنے ہیں اور اسیل کی کتنے ہیں پہلا ہی چوزہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی مدر کی نیچے آگیا ہے یہ مر گیا ہے اور الحمدللہ ہمارا جو دوسرا چوزہ ہے تو یہ دیکھیں یہ الائیو ہے اور یہ پلائی موت کا ہمارا پہلا چوزہ نکل آگیا السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج الحمدللہ ہمارے چکس نکل آئے ہیں اور ان کو میں ابھی اپنی مدر ہین سے سیپریک کروں گا کیونکہ ایک چکس آپ لوگ کو میں نے دکھا بھی دیا کہ وہ مرگ اس کی اوپر آ گئی ہے اور انڈے میں ہی وہ ڈیت ہو گئی ہے مر گئے تو باقی ابھی دو اور نکلے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ابھی میں شیئر کروں گا تو ان کو میں سیپریک کروں گا کیونکہ چت پر جو ہے یہاں پر کووے اور بلی بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے تو لے جاتے ہیں کبھی کبھی چت سے گر جاتے ہیں اور زیادہ تر اسی وجہ سے میری زیادہ تر چکس جو ہے اسی طرح سے مر جاتے ہیں تو اس لئے اس کا میں نے کافی ویٹ کیا ہے پلائی ماؤ چکس ہے تو فینسیو بریڈ ہے اور ایکسپینسیو بھی کافی ہے تو کچھ دو تین ویگ جو ہے میں اس کو خود کیر کروں گا اور پھر جو ہے نا اوپر چت پر چھوڑ دوں گا فیلال ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دینا دیکھتے ہیں اور یہاں پر اس نے جو ہے اپنی جگہ سے اٹھ گئی ہے یہ دیکھیں تو صرف دو ہی چوزے میرے خیال سے ہے چوے ہیں یہ دیکھیں گائیز پلائی ماؤ کا ایک چوزہ اور دوسرا جو ہے اس کی پیچھے چپا ہوا ہے گائیز دونوں چوزے کو یہاں پر ابھی باہر نکال لے تو اور ان کو میں اوپر شفٹ کر رہا ہوں چٹ پیم میں لے کر آ گیا ہوں لیکن یہاں پر بلکل بھی میں سے فیل نہیں کر رہا ان چوزوں کو کیونکہ یہاں پر کبھی کبھی بڑے چکنز جو ہے ان کو مار بھی دیتے ہیں تو اس لئے ان کو میں ابھی توڑا سا باکی سے سپرٹ کروں گا کچھ 2-3 ویگز میں ان کو خود ان کا کیار کروں گا ان پلائی ماؤ کی چکس اور ہن کو اوپر تو میں لے آیا ہوں لیکن ان کو مجھے نیچے لے کے جانا ہوں گا کیونکہ یہ دیکھیں بڑے چکنز کے وجہ سے یہ ان کو مار دیتے ہیں تو ان کو مجھے سپرٹ لی جو ہے رکھنے ہوں گے ابھی جولائی کا مہینہ ہے اور اوپر گرمی کے وجہ سے بھی یہ دیکھیں کافی گرمی ہے تو اس کے وجہ سے بھی ان کو میں نیچے لے کے آیا ہوں اور ان کو میں ابھی یہاں پر باکس میں ہی کچھ دین رکھوں گا سب سے پہلے گائز میں ان کو پانی رکھ دیتا ہوں اور اس میں میں تھوڑا سا ملٹی وائٹیمنز بھی اٹ کروں گا ان کے لئے کھانا بھی میں نے ریڈی کر دیا یہاں پر ان کو ڈال دیا تو یہ دری فیٹ کروں گا تو فائنلی گائز ایک باکس میں جو ہے میں نے ان کو کچھ ڈیس کیلئے کچھ ڈو تری ویگس کیلئے سپرٹ کر دیا ہے اور جیسی میں ان کو ڈے بائی ڈے جو ہے اچھی طرح فیٹ کروں گا ملٹی وائٹیمنز اور باقی بھی اچھی طرح فیٹ کروں گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا فیلال ویڈیو پر یہی پر اینڈ کرتے ہیں یہ تھی میرے آج کی ویڈیو ویڈیو چلے گی ہو تو لائک کر دے چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ